مالکیوں کے پیشوا عاشق رسول حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے خلیفہ ابو جعفر نے گفتگو کے دوران مسجد نبوی شریف میں جب آواز بلند کی تاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا اے خلیفہ اس مسجد شریف میں آواز بلند مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آواز دھیمی یعنی پس رکھنے والوں کی مدحہ یعنی تعریف فرمائیے چنانچہ پارہ چھبیس سورة الحجورات کی تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا ترجمہ کرن سلمان بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرخ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مضمت فرمائیے چنانچہ اسی سورت کی چوتھی آیت کریمہ میں ہے ترجمہ کرن سلمان بے شک وہ جو تمہیں حجوروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے اقل ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح حیات ظاہری میں تھی چنانچہ امام مالک رحمت اللہ تعالی کے اس گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گیا اے عاشقان رسول اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کے آداب خود رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور یہ بارگاہ اس قدر عظیم بارگاہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی انسان کے دین اور ایمان کے لیے سخت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے صدر الشریعہ مفتی حمجد علیہ عظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے معتدل یعنی درمیانی آواز سے سلام پیش کرو نہ بلند ہو سخت کہ ان کے حضور آواز ملند کرنے سے عمل اکارت یعنی برباد ہو جاتے ہیں بارگاہ نازمِ آہستہ بول ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل میری الفت مدینے سے یوں ہی دنگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے آج ہفتے کا دن بھی ہے ہفتہ بار مدنی وذاکرہ بھی ہو ساتھ ساتھ ذلہجزہ کے دس مدنی وذاکرے جو ہے وہ چل لیں تو کافی عاشقان رسول کئی شہروں سے جو ہے وہ مدنی وذاکرہ میں شرکت کی لازر ہوئیں میرا اسلام آدل پرفرار سے تعلق ہے اور میں اباسینج انیورسٹی کا طالب علم ہو اور امیر الاسنت کا مدنی وذاکرہ تو یہ علم و حکمت سے بربور ہوتا ہے نہ صرف دینی معلومات بلکہ دنیاوی معلومات بھی اس مدنی وذاکرہ میں ہمیں شکنوں کو ملتی ہے الحمدللہ پہلی بار مجھے ساتھ نصیب ہوئی مدنی کافلے میں سفر کرنے کی اور یہاں پہ آنے کے بعد الحمدللہ بہت اچھا لگا فقی موضوعات پر قربانی کے حوالے سے حج کے حوالے سے کافی سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے باتیں سیکھنوں کو ملیں قربانی کے حوالے سے کیا کیا شرائط ہوتے ہیں اس کے علاوہ سلام کا حساب کتاب اس کے فوائد الحمدللہ یہاں پہ ہم آتے ہیں اور وضو کے مسائل نماز کے مسائل اور یہاں جو ایک قربانی کے حوالے سے ہمیں مسائل سیکھنے کے ملتے ہیں الحمدللہ آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ قربانی کے حوالے سے مسائل سیکھیں اور جو پردہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی مسائل چکے ہیں قربانی کے حوالے سے ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا لیکن یہاں پہ آکھیں ہم کو رحمد اللہ قربانی کی مسائل تھی کس پر قربانی واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہوا امیر علیہ السلام دامت برکات عمر علیہ نے ارشاد فرمایا لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے مویشی منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں پر سوئی جانور کو لاتے مارتے ہیں اور ان کے مو کو پھاڑ کر کے اور ان کے جانت وغیرہ دیکھتے ہیں اس طرح ان کے مو کو زخم ہوتی ہے ان کے مو میں جانور کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اس طرح جانور کو عزا نہیں دینا چاہیے جسے کہ حضرت صاحب نے بتایا منڈی میں اگر آپ جائیں تو درس کی کتابیں لے کے جائیں یا کچھ ایسا یاد کر کے جائیں جس سے سواب کا حاصل ہو جب بھی جائیں تو نیکی کی دعوت پھیلائیں خدیث بیان کی تھی امیر علیہ السلام نے کہ کسی نے اگر بغیر علم کے غلط فتوہ دیا تو اس کا وعبال اس پر ہوگا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہر خاص عوام فوراً اس کا جواب دیتے تھے تو ہمارے بزرگان دین تو اس معاملے میں بہت گھبراتے تھے اکثر لوگ کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے تو خود مفتی بننا شروع کر دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو سوالات ملوم ہو آپ اس کا جواب دیں جس کا آپ کو ملوم نہیں آپ اس کا جواب نہ دیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ملوم نہیں اپنے پاس سے جو ہے وہ مسئلے بیان نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے جو غیر عالم ہیں اس کو جو ہے وہ مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے امیر علیہ السلام نے پھر مفتیان کرام کی رہنمائی لینے کا فرمایا کہ ہر دم ہمیں دارو لفتہ علیہ السلام سے وابستہ رہنا چاہیے امیر علیہ السلام نے آج منع فرمایا کہ گیرے طبیب کا علاج بتانا منع حرام اس طرح سے بتایا تھا جو امامہ دیکھ رہے ہیں داڑی دیکھ رہے ہیں یہ ساری الحمدللہ دعوت اسلامی ہی کی برکت ہے اس سے پہلے نہ میری داڑی تھی نہ امامہ تھا الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہی آپ مجھے اس علیہ میں دیکھ رہے ہیں علم کتنا بھی بنا سیکھے لیکن زیادہ سیکھنے کی اور بھی ہمیں ضرورت ہے اور مدنی مذاکرے میں آنے کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی جگہ پر جاتا ہے تو ایک بوریت فیل ہوتی ہے لیکن مدنی مذاکرے میں آکر الحمدللہ بوریت فیل نہیں ہوتی بلکہ دل چاہتا ہے کہ مزید عمل و سنت مدنی پھول عطا فرمائیں الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک يا عبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک يا نور اللہ نوائیتو سنت الاعتکاف جب کبھی داخلے مسجد انیس سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ مرتقف ہوگئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورہ لینا زیادہ اچھا ہے چاہے مادری زبان میں کہہ لیں میں سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت جو دل میں کی تھی آپ نے اس کے بعد سے تو اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب مسجد سے بعد رکھ لیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا جب مسجد میں دوبارہ آئیں تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آوے زمدم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسے صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب یہ کہ مسجد میں کھا پی نہیں سکتے افطار بھی نہیں کر سکتے نیت نہیں کی تو اب کر لیجئے افطار وغیرہ کرنا ہے تو افطار کر لیجئے کھانا بھی کھا سکیں گے سب کچھ کر سکیں گے جو عرض کیا گیا تھا مگر مناسبی ہے کہ نیت سباب کے لیے کریں تکہ سباب ملے اور کچھ ذکر و درود کر لیں بہرہ مرتبہ درود پاک چاہیں تو پڑھ لیں اب بھلے آپ افطار کر لیں کھا پی لیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آج 1445 نیجری کے ذلحج شریف کی تیسری رات اس کے مناسبت سے مقتبت و مدیان کے رسالِ زیادہ درود السلام پہ نمبر دو سے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نمبر تین جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس نے نام آیا عمال میں دس نے کیا لکھتا ہے سلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اچھے اچھے نیتیں کر لیے حسب حال جس پر آپ عمل کر پائیں گے ذہن بنتا ہو ادھر در دیکھنے باتیں کرنے دوسروں اشارے کرنے خود کوشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹنے پر مجبور کی بغیر اور دیوار بغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا سلو علیہ حبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلات السلام دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائے بھائیوں سے سلام و مسافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا سلو علیہ غبیب سلو اللہ علیہ حب الحمدللہ مدنی مذاکر کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا طورس کرنے کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اسطلاح فرمایا مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ زد کرتا نہیں بھول ہونے کے صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ القریب سلو علیہ غبیب سلو اللہ علیہ حمد بچے بار کی جس کھاٹے ہیں گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاٹے ان بچوں کو آپ کلا مدنی فور دیں گے بچوں کو باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیئے گھر کی چیزیں کھانی چاہیئے اچھے بچے باہر کے کچرے میں تو کچرے بولتا ہوں وہ کچرے ہی ہوتی ہیں اس طرح طرح کہ وہ جیپس مطلب موہ میں چھالے پڑتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے اور بھوک مرتی ہے یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اور یہ اس طرح بنتے ہیں کہ بس وہ اگر بناتا کوئی دیکھ لینا تو شاید اس کے لئے کھانا مشکل ہو جائے جہاں بہتیات یہاں پائی جاتی ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں ہر ایک کی بات نہیں کرتا ہوں خوبصورت پنی میں جگمہ تا چوکلیٹ اور ٹوفی موہ میں پانی آ رہا ہوگا ہے لیکن یہ جس پر یہ بنتا ہے جو کیڑے مکوڑے ان پر حملہ ہوا روکر ان سے نفع اٹھا رہے ہوتے نا سنی بھی باتیں پرانی باتیں یہ ہر چیز میں بھی اعتیات یہاں تو تقریبا بناتے وقت وغیرہ ہوتی ہی ہیں تو بارہ لے کے یہ اس میں تراترہ کے سنس خوشبویات اور پتہ نہیں کیا کیا علاوہ ڈالتے ہوں گے تو یہ چیزیں ناک ہیں یہ بڑے بھی خطیں بچوں کیا رکھیں گے خود بڑے بڑے اتنے ٹوفے تکیل رہے ہوتے پیٹو میں تو بچہ تو ٹوفی کھا رہا ہوتا ہے اب جن کے بعد پیس ہوتے ہیں غریب آدمی حسرت کر سکتا ہے کہ میں بھی ہوتا ہے بچ سے تو کھاؤں پیچھے ہی بھی نہیں دیتا ہے بہرحال یہ کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کوشش کر کے اس کو روکیں جتنا ہو سکے روکا کریں لا اللہ کے ماں باپ بھی تو دیتے ہیں اب ہم جیسے وہ لوگ توفے میں دیتے ہیں تو توفے میں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ پیٹو میں رکھنا ضروری اور بھی جگہیں یہ رکھنے کی اور بھی تو پیٹ ہیں لوگوں کے ادھر رکھا جا سکتا ہے تو آپ بولیں گے ہارید اپنے لئے جو بات پسند نہیں ہے وہ دوسرے کھاتے میں ڈال دی اور سارے کھائی رہے ہیں ہار اب وہ ناپاک اس کو کہیں نہیں سکتے نا جائز کہیں نہیں سکتے ہے تو کھانے کی چیز جو کھاتا ہے اس کو گناہ گار کہیں نہیں سکتے تو پھر دار پھینکنے سے گناہ گار ہو جائیں گے پھر وہ کسی کے ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں کسی کے پیٹ میں پھینک دیتے ہیں اور کیا کرے تو ہم میں اپنے مطلب اپنی بات کرتا ہوں جو میرے پاس بچہ ہے وہ کاتا تو ہے لیکن وہ بچہ تو بہت ہے اب لوگ میں اور ان کے ابو کوشش کر کر کے مطلب یہ نہیں کہا ہے جو ایک تو ہے کہ اوفا دیتا ہے وہ دے گا بچے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ملک کروا لیتے ہیں میری ملک کر دو یا ان کے ابو کی ملک کر دو پھر ہم اپنے حساب سے ان کو بچے کو کم کھانے دیتے ہیں ورنہ یہ تو پیٹ بھر کے کھا لے گا ہاں ان کے بعد دبارک دو چاپ لیٹ گا آپ کو تھوڑا بھاگ بھاگ ایک چکر لگا کہا جو گھر کا ہی آدھے کم ملیں گے پھر ایک چکر وہ لگا لو تو پنیاں بھی چاڑ گیا ہوگا پھر کھانا کیسے کھائے گا بھوک تو مر جائے گی اور انرجی کیسے ملے گی اس کو قوت طاقت کیسے آگی پھر یہ بیماری پھر وہ بیماری جب دیکھو ٹھاؤں ٹھاؤں لگی ہوتی بچوں کو خاصتے رہتے ہیں اور بیچارے مطلب وہ بخار میں تپتے رہتے ہیں پیٹ کبھی سیٹ کبھی افسیٹ یہ جن کے بچوں کو پتا ہوگا رمجیسوں کو بولتے ہیں دعا کرو بچہ کھاتا نہیں ہے بھوک نہیں لگتی تو چیپ سٹاؤنا دعا کرو نا تم دعا کرو ہم دعا کرتے ہیں دونوں ملکے انشاءاللہ اس کا علاج کرتے ہیں بچے کا تو بھارا لے کے بچوں یہ چیزیں نہ کھانے دی جائے دعا اس کی یہ کہ اس سے بچہ آئے جائیں کوشش ہو سکتی ہے بہار بچہ نکلتا تو کیا کیا کھا کیا آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آئیے اگر اس کے لئے پیسے ہیں یا اس کی مقبولیت ہے کسی حوالے سے لوگ تو اس کو عقیزت میں محبت میں کھلائیں گے ہے نا آپ کا بڑی سطح کا ذمہ دار ہے ہے کوئی رکنشورہ ہے مفتی صاحب قبلہ ہے بتا چاہے لگے ان کا بیٹا ہے اوچھا شہزادہ ہے بیٹا نہیں بولو اوچھا شہزادہ کو ٹافی بھی مون میں ڈالیں گے تو چپس بھی کھلائیں گے ابو بھرے سمجھ یہ آج یہ ٹھونٹھوں کیوں گر رہے تو کیا بتا ابو کو کہ آپ کی عقیزت میں کر رہی ہے آج کھانا نہیں کھا رہی ہے وجہ کیا ہے آپ کی عقیزت میں نہیں کھا رہا گھوم پھرکے کسی نے آپ کی عقیزت میں اس کو بیچارے باز آج زمجھے ڈال دیا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس نے بچوں کو خرید اگر تو توفہ میں نہ دیا جائے یہ مشورہ ہے اور اپنے گھر کے بچوں کو یہ چیزیں کھانے سے بچائے جائے جنہیں جتنا ہو سکے کم سے کم کم سے کم اس کو دیا جائے اگر آپ بچوں کی صحت آفیت چاہتے ہیں درازی عمر بالخیر اس کی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس پر میرے اس کہے پر عمل کریں گے جو پروڈکشن جو اس کے جو بناتے ہیں بیچتے ہیں وہ سکتا ہم اس سے سیٹ نہیں ہوں گیا اللہ روزی روزگار کب مالی کے اللہ روزی دینے والا ہے اور کاروبر کریں گھر نہیں کھائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ کھائیں گے شاید یا مولانا کو کیا سمجھ پڑے یہ بھی تو نعرہ ہے نا چلوہ آپ سمجھ دار بیٹا ہو تو ایسا شاید اس حصہ لے کے پیچھے یہ ٹاپیوں کے چاکلیٹ اور یہ چیزوں کے جو بھی ہیں میں نے جو عرض کیا اس کو ذرا پڑھ لیں میں نے کہا اس سے زیادہ معلومات ملے گی شاید اس میں مختصر سے رسالہ ہے اور یہ اس کا سیزن بھی ہے حضرت اسمائل علیہ السلام زوہہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے والد نے جب کہا تو ایسا بیٹا کہاں سے لائیں گے ہم اتنا اطاعت گزار فرما بردار فرما بردار یہ سیزن کا رسالہ ہے یہ بچوں کی کہانی ہے آسان کر کے پیش کرنی کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ میں آخر میں یہ بچوں ہی کے تعلق سے ٹافیاں ہو رہے ہیں یہ ضرور اس کو پڑھئے گا کھٹ مٹھی گولیاں وغیرہ اس کا مجھے حدیعہ 46 پیجز اور قیمت نا حدیعہ 35 روپیز پاک روپیز پاک روپیز 35 روپیز اس کی پرائز ہے ہمارے پاک روپیہ بھائے مدینہ کے پاک ترین پاک ترین پاکستانی روپیز کو پی کی آرکے میں جی ہاں پاک وطن مدینہ پاک کرنے والا میرے وطن کو اس نے پاک کیا ہے دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ تو ساری کائنات کو پاکی مدینہ سے ملتی ہے خیرات مدینہ سے ملتی ہے صدقہ مدینہ کا ہم سب کھا رہے ہیں الحمدللہ یہ وائزانہ نکتہ نہیں ہے یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعتوی اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں مدینہ مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں رزق تقسیم فرما رہے ہیں روزی تقسیم فرما رہے ہیں علم تقسیم فرما رہے ہیں جو نعمتیں وہ آقا کے ہاتھوں پا رہے ہیں دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ اب شیر زیادہ شہسان میں آگیا ہوگا دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ ماشاءاللہ صلو علی الغبیر صلو اللہ اللہ اور اگر کوئی نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا اس میں یہ کہ چاند رات سے جس کو قربانی کرنی ہے وہ چاند رات سے اپنی قربانی تک بال نا خون وغیرہ یہ نا کٹے یہ اس کے لئے مستحب ہے کارے سواب ہے اگر یہ کٹتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اچھا اب چونکہ چالیس دن کے اندر اندر نا خون اور جو غیر ضروری بال تو وہ اتارنے ہوتے ہیں بغلے لینی ہوتے ہیں اب کسی کو ایسی صورت میں کہ چالیس دن سے پہلے اولینا رہ گیا اس کا مقانی ولایا بول گیا اب وہ دس دن کا وہ تو کر رہی ہے کہ قربانی کرنی ہو جائے اس دوران اس کے چالیس دن بھی پورے ہو جاتے ہیں تو اب اس کے لئے لازم ہے کہ یہ اپنے بال نہ خون وغیرہ کٹے نہیں کٹے گا تو گناہ گار ہوگا جبکہ چالیس دن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ دوسرا یہ موچھیں یہ لب ڈھکنا اس میں چالیس والی قید نہیں لب چھپ جائے اتنی موچھیں بڑھانا یہ حرام ہے تو اب جا یہ ایک نجائز کام آگیا حرام کام آگیا تو مصطحب ترک کرنا ضروری ہے بلکہ وہ مصطحب رہا ہی نہیں کہ موچھیں نا کاٹنا اس کے لئے مصطحب ہے اب اس کے لئے مصطحب نہیں ہے اس کے لئے کاٹنا واجب ہے تو یہ اتنا کاٹ لے کہ جتنا یہ اس کے ہونٹ یہ ظاہر ہو جائیں اب آپ بھی یہ نوٹ کئی لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بال ان کے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اس کو آپ صاف کر لیا کریں کٹ لیا کریں بار بار نائی کے بعد جانے کے مسئلے آپ چھوٹی سے کنچیں ملتی ہیں ایک سے کنچیاں ملتی ہیں اب آپ پریکٹس کریں میں تو نہیں جاتا نائی کے بگر کے اپنے طور پر کر لیتا ہوں یہ ظلفیں اگر ہم گھر میں ہی بناتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے میں نے کئی بار بنائے اب ڈھرتا ہوں ایج کمسوری ہاتھ کپ کپ آجا اور بال کے والے کان کر جائے لینے کی دینے پڑھ جائے میں نے کوشش کی تھی در گیا میرے میرے ہمیں ساتھ ہے اس نائی کے بعد جانے کا سیکورٹ ایشو بھی ہے نا بھی یو تو بھائی نائی مفتو کرے گا لائن میں لگنا پڑے گا پھر پانچ سور لیتے ہوں گے پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے خرچہ بھی کرنا پڑے گا خود ہی کرنا ہوتا ہے داری میں تو واقعی کسی اعتماد بروسہ آتا بھی نہیں پتہ نہیں کہاں سے کیا کر رہے اپنی مٹھی میں پکڑ گیا پکڑ لیتا پھر پھر لیتا ہوں بال لکتا رہنا اب آگے 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 آپ کے چی کم ہوں گیا انہیں گال پالش کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا اس میں مسئلہ ہے یعنی یہ گال کے بال قبلے نے اصل داری جو ہے یہ گالوں پر جمتی ہے یہ ساری جو تھوڑی اور یہ ہڈی وغیرہ اس میں سب پہ حالحظت نے لکیا گالوں پہ جمتی ہے یہ یہاں سے جو ہے نا کل میں یہ یہ ہڈی ابریوی یہ آنکھ کسی میں دیکھیں یہ ہڈی ابریوی اس کے نیچے جتری بھی یہ داڑی ہے اور یہ گالوں پر بھی داڑی جمیلی ہے لیکن تعداد اس کو پالش کرتے ہیں ہم اگر جاتے رہتے ہیں ضرورت نہیں بلکہ اس کے ممانت ہے نا یہ داڑی گالوں پر شامل ہے آچھا اب جو گال سے ہٹ کر یہ جو بھار کی طرف بعض وقت کچھ بال آ جاتے ہیں روئے یہ اس داڑی کے بال سے الگ تا لگ ہوتے ہیں روئے روئے ہوتے ہیں یہ تھوڑا وحشت ہوتی اس کو دیکھ کر اگر کسی کے زیادہ ہونا تو پھر اس کو بے شک آپ صاف کر دیں آگے چمکانے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ داڑی وہ داڑی کا حصہ کٹ رہا ہے اور یہ ایک تعداد ہے یعنی کہ مذہبی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی بس وہی کہ توجہ نہیں ہوتی متعلق کم ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی اب ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا بڑے لوگ ایج بڑی ہو گئی یا نام ہو گیا تو ہم کو کوئی بتاتا بھی نہیں سچی بات یہ بھی ہماری میرومی ہے ڈرتے ہیں کہ کئی ڈانٹ پڑھ جائے گی ہم بھی اس خوف سے بیچارے وہ بتا نہیں پاتے تو میں نے تو اپنے لیے بہت کلیر کٹ کئی بار کہا گیا بھی میری غلطی کوئی دیکھے تو مجھے بتائیں کروں میں آخرت کی ندامت سے بچنا چاہتا ہوں مجھے کہ آخرت میں پسنا جاؤں تو الحمدلللہ مجھے تو اس طریقے میں بتاتے رہتے ہیں یہ غلطی کی آپ نے یہ مسئلہ تھوڑا یوں گیا تو یہ یوں پڑھ گئے آپ تو یوں کر گئے آپ دیکھتے رہے تھے میں بولتا رہتا ہوں غلط ہوئی میں رجوع بھی کر لیتا ہوں ازالہ بھی کر لیتا ہوں الحمدلللہ رب العالمین اس میں ہمارے جو یہ ستائی بھائی ان کے لئے سیکھنے کا ہے کہ شرم آنے کے ضرورت نہیں ہے آخرت کے شرم خطرناک ہے وہ شرم ایسی ہوگی کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا برداشت اس کو نہیں کر سکے گا اللہ پاک دنیا آخرت کی ہمیں رسوائی سے بچائے جو مطلب یہ کہ یہ گال کو نہیں چڑھنا ہے پھر یہ کہ نچلے ہوتوں کے یہاں بھی ایک تعداد ہے جو کچھ چمک دمک کرتی ہے کٹ کے یہ بھی ناجائز ہے نچلے ہوتوں سے یہ ہوتے نا اس کے نیچے جو یہ سارے بالے جات یہ سب دھاڑی کا حصہ ہے اس کو بچی دھاڑی بولتے ہیں نیچے کی دھاڑی کو اس کو بھی کٹنا ناجائز ہے ہاں کوئی دو چار بال بعض اوقات پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پستے ہیں وہ سوتے ہیں سو سوکے وہ مڑ جاتے ہیں پھر یہ مڑے بھی رہتے ہیں یہ موہ میں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح کا کوئی مجبوری ہے تو اب اس اتنے بال احتیاط سے کٹ سکتے ہیں اس سے زائد نہیں جو مطلب رکاوٹ بن رہے ہیں کھانے پینے وغیرہ میں لیکن یہ کہ یہ تعداد ہے مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مذہب حضرت ہیں لیکن شاید مسئلہ فتح نہیں ہوتا اور یوں یہ یہ سب کو مطلب یہ نہیں ہے اللہ کرے میری بات پہنچ جائے میں نئی یقینہ تھا وہار شریعت کے سولوے اس سے بھی کچھ پڑھ لے یہ تفصیل فتح رضویہ میں بلے گیا آپ کو جو گالوں پر جمتے باقی تھا عالیٰ نے الفاظ لکھے ہیں تھوڑی پر گالوں پر بھی لکھا ہے لفظ جو مجھے یاد رہے گالوں پر جمتے ہیں اور وہی کہ جو اس سے علائدہ ہو گئے جو روئے روئے جو باز بنتے ہیں اس کی اجازت ہے اس سے وحشت ہوتی ہے دیکھنے میں صلی اللہ بد نوہ لگتا ہے بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگ خط بنانا بولتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں خط بنانا بولتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خط نہیں بنایا کبھی بھی نہیں بنایا کیوں؟ کہ یہ کوئی بھی وحشت والی چیز یا کوئی رکاوٹ والی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درپیش نہیں آتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے مبارک تھا یہ ہر طرح سے حسن و جمال کا آئینہ دار تھا اس میں کوئی سا نقص ہونا کیا خامی ہونا کیا خامی کا تصور بھی نہیں ہے گمان ہی نہیں ہے کونسپٹ ہی نہیں ہے تو یوں مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو یہ تیرہ تھا خط جو تھا یہ قدرت ہی طور پر بنا ہوا تھا ایسا لگے کہ جیسے ہم یعنی بات ہوگا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بنایا ہے لیکن بنایا نہیں ہوتا قدرت ہی بنا ہوتا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس پر بھی وہ شیر لکھا ہے نا خط کی گردے دغن خط کی گردے دغن یعنی یہ مو ہے اس کے گرد جو یہ خط ہے وہ دل آرہا فبن یعنی وہ دل لوٹ لینے والی دل مو لینے والی دل جیت لینے والی خوبصورتی خط کی گردے دغن وہ دل آرہا فبن یعنی خط کے اردگرد جو مطلب مو کے اردگرد مو بارک کے اردگرد جو خوبصورتی ہے جو اس نے جمال ہے اس کی سچ وہ اس کو حالیٰ ذنہ سبزہ ہے نیر الرحمت رحمت کا سبزہ یہ بالوں کو ان کو نیر الرحمت کا سبزہ سبز جو گاس اڑتی ہے اس سے تشبیح دیئے کہ سبزہ نیر الرحمت اللہ علیہ وسلم اب میں نے اس کی تشریف پڑی ہی نہیں ہے جو سبن بھائی ورز کی ہے اچھا فوبی ہے تو زیبائش ہوئی آگئی خوبصورتی ہے سلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ ورحمت میرا نام اللہ علیہ ورحمت قریشی ہے میں امیرے لہے لہے سنت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جانور ہم پرچیت کرتے ہیں لینے کے بعد پیمنٹ کر دیتے ہیں وہ پیمنٹ کے بعد جو بولتے ہیں کھوڑا کھلائی دینا ہے یہ دینا ہے چڑھائی دینا ہے یہ دینا ہے یہ جائز ہے نہ جائز ہے کھوٹا کھلائی کھوٹے بھی بانتے ہیں کھلنے کیا بعد نام رکھا ہوا جیسے وہ رشوت والے مٹھائی بولتے ہیں ہم کو مٹھائی دو جی یعنی اس کے بعد وہ مزید پیسے یعنی کھولنے کے دے جانے کے چڑھانے کے پہنچانے کے لے کے جو جا رہے ہوتے ہیں اس پہ مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے ہم ڈیلیوری تو بات ہوتے ہی نہیں ہے کہ یہ جانور میں نے خرید ہے ہم ڈیلیوری کہ یہاں سے لے کر گھر تک پہنچانے کے یہ پیسے ہو یہ گھر ہو تو فیضہ نہیں مانگ سکتا یہ بھی عجیب ہے کہ پہلے صدا کرو اس کے بعد کسٹوں کسٹوں میں اور پیسے دو گاڑی تک مونتے مونتے آتے ہیں گاڑی تک پہنچانا تو ایکسٹرا کام ہے یہ وہ تو ہوتے نہیں وہ تو الگ چیز ہو جاتی ہے گاڑی تک پہنچانا اور اس کو چڑھانا وہ تو پھر باقتہ یہ تے کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں بیچنے والوں سے یہ جو ہے یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے کے بعد جو کھوٹا کھولائی ہوتی ہے اس کے پیسے الگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے کہ خواہ کا ایک نام رکھ لیا ہے وہ پیسے کھنچنا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا یعنی بلا حجت سوال کرنا بلا ضرورت یہ اس میں آئے گا یا تو حصہ ہے کہ جس کو بھیک مانگنا جائز ہو وہ تو مانگ سکتا ہے اور جس کو جائز نہیں ہے بھیک مانگنا تو یہ بھیک ہی کہ وہ حکموں میں آئے گا سوال ایک جو مطلب ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے مطلب ہے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو دینا بھی اس سوال پر جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ بدنام کرے گا برا بلا کہے گا کنجوس مکیچوس کہے گا ظالم کہے گا بے رہم کہے گا برا بلا بھی کہتے ہوں گے تو اب اس کے شر سے بچنے کے لئے یہ بک بک کر رہا ہے مراولہ کر رہا ہے رسوا کر رہا تھا وہ اس کے کتے کے موہ میں اڈی ڈالنا چھوکے تھے اس کی اڈی ڈال دی تو یہ اب اس کے لئے رشوت ہے یہ کہ اب اس کا موہ بند کرنے کے لئے جو رقم دی گئی تو یہ رشوت ہے تو یہ کھوٹا کھلائی اور یہ کھوٹا کھولائی یہ سب بھول جائیں حدیث پاک سنیں اور توبہ کریں جو فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا یہاں تک ہے وہ قیامت کی دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا حوالہ صحیح بخاری کتاب الزکا جلد اول صفحہ نمبر ایک سو نینہ نوے مسید حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آلی شاہد جو اپنا مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرے تو وہ جہنم کے انگارے کا سوال کرتا ہے اب چاہے تو کم مانگیا زیادہ یہ کتنا خطر نہ کہی مانگنا یہ ہر معاملے بھی لوگ مانگتے ہیں گوشت دیں گے چربی ڈال دو نلی ڈال دو یہ اڈی ڈال دو یہ بھی وہی سوال ہے کہ بلا ضرورت یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں گوشت جو بھی ڈال دے آپ کے ٹوکری میں تو وہ صحیح ہے آپ نہیں مانگ سکتا ہے بلا ضرورت سبزی والے کو بولا سبزی لیتے نہیں ساری تھوڑی دو ملچے ڈال دو دو کے لئے لیسن ڈال دو پودینے کی دو یہ نہیں یہ سوال ہے جب صدا ہو گیا آپ نے خرید فرما لیا سب ہو گیا اب یہ جو اوپر مانگ رہے ہیں ہوا آ رہے ہیں کون ہے آپ بیٹ بانگتے ہیں لوگ بیٹ سمجھتے ہیں جو دادا گر پیدا گر جو اللہ کہے کے مدواش ہوتے ہیں پولیس کے ماتیات وہ مانگ رہتے ہیں آدھا تیرا آدھا میرا اللہ کرے گا یہ سلسلے ختم ہو جائے ہم خوشحال ہو جائے یہ بہت بہت چل رہا ہے کوئی گلی کوئی بازار کوئی مارکٹ اس سے شاید بچیوی نہیں ہوگی یہ بیٹ کی آفت سے اللہ پاہم پر رحمت کی نظر فرما جو کرتے ہیں ان کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور توبہ کے تقاظیں بھی پورے کرنے کا شرف دے اللہ کرے گا ہمارا معاشرہ سنت ہو پر معاشرہ ہو جائے تو بارہ لیے کہ اس سے ذرا مختلف چیزیں جو مانگتے رہتے ہیں پھلیاں لینے گئے پھلی پھلی اٹھا کے کھا لی کیا ہے بغیر بغیر جیزت نہ کھائیں بعض صورتوں میں اور فن کچھ نہ کچھ ریایت ہوتی ہے لیے ہر صورت میں نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اپنے ٹچ کرے ہی نہیں کسی چیز کو ٹچ کرنے سے وہ کھایا تو اب یہ خطرہ ہو گیا کہ اب یہ وہ دیکھ کر اس کو برا لگے گا کہ آپ پھلیاں بہت مہنگی ہیں اب اگر وہ سیانہ ہوا نا وہ غلط ہی کرے گا پھر ڈنڈی مار کے آپ کو ایک کی چار پھلیاں آپ کی کم کر دے گا آپ کو فڑے دینے کے دینے دنیا بھی ہے دوبارہ سے آخرت کا حساب باقی ہے تو اس کو احسانی کرنا چاہیے دوبارہ لیے کہ ہر چیز میں کرتے ہیں کریانے کی دکان پہ جائیں گے اس پہ کچھ پھانک لیا اس کو کچھ پھانک لیا خاتے رہتے ہیں بہت پرانی اور بقریت کے دن تھے یا بقریت کے بعد کے دن تھے دو چار دن دکھ لو لو کیمہ کرواتے رہے تھے پھلا ہاتھ سے مشیریں چلتی ہوتی دیا ہاتھ کی مجھے جو یاد پڑتا ہے ہاتھ کی دیا موٹر لگ دیا دنی جو کیمہ کر رہا تھا اس کے بعد کو ابلاؤں گوشت لائے تھا ابلاؤں گوشت کا بھی کیمہ لوگ کرواتے ہیں تو وہ چھاڑ گئے بوٹیاں کہا رہا تھا وہ کیمہ کر رہا تھا میرا سیٹھ کا گوشت سیٹھ کا مال وہ کہا رہا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے وہ پرانی آباد بتا رہا ہوں وہاں یوں بھی بتا رہا تھا جو رانی جا تھا آپ کتنے گائے بکڑے انہوں نے اولاد دیوں گے اندی لوں گے تو آپ بھی یہ بوٹی کے ہیرز کچھے بوٹے ہیں کتنے تھوک دیوں گے اپنی ڈوکریوں میں بھی ہیر سنی جا دی آپ تو شاید مر گیا ہوگا ہو اللہ مغفرت کرے مسئل مانتا اللہ غریق رحمت کرے جب شاید انہوں نے لڑکا تھا اور یہ دیڑھ عمر کا تھا تو بچنا تو مشکل ہے شکل اس کی یاد ہے اللہ غریق رحمت فرما ہے گر گر کی کہانی ہر فرد کی کہانی عجیب و جیب اسلام کی معلومات دین کی معلومات نہیں احتیاط نہیں تقویٰ نہیں خوفِ خدا بہت کم ہے سمجھ دی پڑ دی غیرت و مروت کس کو بولتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اسے آدمی کھاتا بھی ہے بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں اس کی کھانے کی لیکن پھر بھی امپریشن خراب پڑتا ہے ایمیش خراب پڑتا ہے اس سے بھی آدمی کو بچنا ہے بعض وقت تنفیر کی صورت بنتی ہے یا مولانا بڑا بے سبرہ ہے یا یہ چیز نے وہ ڈال لیا مذہبی شخص کرے گا اگرچہ وہ جائز ہو یا اس کے کوئی ایسے عزیز کی دکار ہے جو مطلب دونوں کی ترقیب ہے یا اس کے جیب سے نکال کے کھا لے گا ہاتھ سے لے لے گا اور اس طرح کچھ نے کیا اور کسی نے دیکھا کہ دکار سے یوں اٹھا گئی کھا گیا مولانا یا مولانا سب ایسے ہوتے ہیں ماذا اللہ وہ گناہوں میں پڑے گا تو اس لئے بھی احتیاط بہت اچھی ہے چیتنا نرسدہ سکے چیتیا نرسدہ سکے یعنی موتات آدمی ہمیشہ سکی لیتا ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد میرا نام محمد انصار قریشی ہے میرا ایک سوال ہے کہ اگر جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اگر اس کے گولی مار دی جائے تو وہ حلال ہوگا کیا ہوگا احرام اگر زندہ بچ گیا ہو تب تو زبا کر دیں گے اس کے زندگی ثابت ہونی چاہیے زبا کر دیں گے شریعت اور پر یہ طریقہ پھر تو حلال ہو جائے گا اور بسم اللہ پڑھ کے ویسے گولی مار دی اور وہ مر گیا تڑپ تڑپ کر تو اب یہ حرام ہو گیا بسم اللہ اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے وقار حیدر سوال کر رہے ہیں یہ کہنے کے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کے مختلف نام رکھتے ہیں توفان بادل وغیرہ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ جانوروں کے نام رکھنے کی کیا شریح حیثیت ہے اور کس طرح کے نام رکھے جائیں اللہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے کہ ہر چیز کا اپنے نام رکھتے تھے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا بھی چیز ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنی ہے گنتی ممکنیت نام کیسے رکھے بڑا پروبلم ہے کب پڑے گے کتنے جوڑے آپ کے پاس ہے نہیں پتا میرے پاس نہیں پتا چادریں کتنی ہیں نہیں پتا تو اب کس کس کا نام رکھے کیسے رکھے رکھنا چاہیے سنت کی نیت سے گناہ نہیں ہے لیکن سنت کی نیت سے رکھیں گے تو سواب ملے گا ابرہ قربانی کے جانوروں کے نام اس کے بھی رکھنا چاہیے اچھی بات ہے اب وہ اس میں نام اگر مقدس نام رکھیں گے تو اس میں تھوڑا مزا نہیں آتا اس کا نام کہ اب یہ گرایا اب یہ نام کسے نو اب یہ میں بولوں یہ پھول کو گرایا اس کے نام میں نے پھول رکھا تھا چل جائے گا یہ گلاب کو پکڑ کہ لائے رہے ہیں زبا گرنے کے لئے پھر بھی چل جائے گا اب میں کوئی مقدس نام رکھوں مثال دینے میں بھی خوف آتا ہے مجھے آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے میں کئی بار عرض کر چکھوں گا کہ میرے پاس بچہ جو اس کا نام حسن رضا ہے اب یہ بچہ ہے وہ یہ میں بولوں کہ یہ اس نے پشاف کر دیا تو فلان کر دیا تو مزا نہیں آتا میں نے اس کا نام مٹھو رکھا ہوا ہے بکارنے کے لئے مٹھو نے یہ کر دیا مٹھو نے فلان چیز توڑ دی مٹھو نے شرارت کی تو حسن رضا دو مبارک ناموں کا مرکب ہے امام حسن اور ہمارے جانے قربان ہے نا یہ اہلِ بیت کے سر کے تا جائیں نواسِ رسول اور صحابیِ رسول اور یقینی جنتی اور جنتی صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اب ان کے نام پر میں بولوں گے اس نے یہ کر دیا ہے نا مزا نہیں آتا تو میں اس سے بچتا ہوں اور رضا یہ بھی عاشق رسول اور ولی جللہ اور ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارے سردار ہیں تو ان کے نام سے بھی یہ یہ میری اپنی لوجک ہے کہ یہ میں نے یوں دل کو منا لیتا ہوں کہ ہر اپنے یوں بول دیتے ہیں مٹھو مانے توتا تو مٹھو وشور نام ہے لوگوں کو شاید سب کو نہیں بتاؤ اس کے مانا کیا جلو توتا جانور کا نام بھی ہے مٹھو رکھنے چڑیا رکھنے بلبل رکھنے کوئی مرسلہ نہیں ہے شاخ رکھنے ٹھینی رکھنے بہت سارے نام میں نے جوا کیا بادل رکھنے چاند رکھیں قمر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہاں رکھنام ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے اسے چاند اس کا ترجمہ ہے تو نہ رکھنا مناسب لگتا ہے یعنی وہی کہ کھینچ کے لارے گرایا اور اس نے گوبر کر دی یا فلان کر دیا تو یوں مبارک نام ہوگا تو مزا نہیں ہے کہ اس نام کے ساتھ بولتے ہوئے تو نام ایسا پپو گڑو گھپو ہونا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے برے امانہ نہ نکلتے ہوں تو پپو گڑو کے برے امانہ تو نہیں ہے تمہیں پپو بلے پچھاریں کھاتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم علی ازگر نام نہیں رکھیں گے کہ ان کے قدموں میں کاش ہمیں کوئی پچھار دیں وہ جنت میں جا کے ہم گریں نام سنا ہے نا علی ازگر کربلا کے ننے شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ بسم اللہ میں نے کوئی ناموں کی لشت ہے میرے پاس میں اس میں وہ بنانا بناؤں بناؤں پھر وہ نہیں بنایا اپنے لیے اپنے جانور ہمارے وہ تحفہ میں آتے رہتے ہیں تو اس کے نام رکھے جائیں تحفہ میں آتے ہیں ہم آگے بڑھاتے ہیں جسا موقع سلو علیہ الحبیب ایک سوال آیا ہے نظیر نام رکھنا کیسا ہے اور جس لڑکے کا نام نظیر ہو اور وہ بہت زیادہ زدی ہو کیا نام تبدیل کرنا ہوگا نظیر اگر ظال سے ہے یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے اور نظیر منے ڈر سنانے والا اللہ پاک سے ڈر آنے والا تو نظیر نام تو بہت اچھا ہے اب اگر وہ اس طرح کا جسے آپ نے کہا جسے آپ یہ بتائیں گے سرفیان بھائی ضعا سے یا ضعا سے چلو دونوں کا بتا جاتا ہوں تو نظیر ضعا سے آیا ہے نظیر ضعا جی ضعا سے نظیر جی اچھا ضعا سے ضعا توائی ضعا اردو میں اچھا ضعا سے نظیر چلو وہ بھی بتا جائیں تو غلط نہیں کیا کہ نظیر اگر آئے ادال سے تو اس کا مطلب ڈر سنانے والا اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے یہ نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے برکت والا نام ہے اچھا اب ضعا سے رکھا ضعا سے نظیر من مثل جیسہ فلان اس کی نظیر ہے اس کے جسہ ہے مثل اس کی طرح ہے یہ نظیر نام برا نہیں ہے کوئی رکھنا چاہے تو کوئی نسبت بھی نہیں یہ کہ جیسے اس نظیر میں ضعال والے نظیر میں نسبت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں نسبت نہیں ہے لیکن جائز ہے کیونکہ اس کے معنی برے نہیں ہے جس کے معنی برے ہوتے ہیں اس نام کے رکھنے کی ممانت زیادہ ہوتی ہے لیکن نام ہمیشہ نسبت والے رکھنے چاہیے اس کے برکتیں ملیں گے اب نظیر کی وجہ سے وہ شرارت نہیں کرتا ہے اب اس نام کی وجہ سے زد کرتا ہے کیوں کرتا ہے پتا نہیں ہے اس کا کنفرم کیسے ہو لیکن اگر بدلنا چاہیں تو اس کے بدلنے کو حرج بھی نہیں ہے نسبت والا نام ہو جائے گا اور اس کا سوتی طور پر تو ایک ہی طرح سے بولا جائے گا اردو میں نہ نظیر اس طرح تجویز سے بولنا نہیں ہے نہ اس کا نظیر اس طرح تجویز بولنا نظیر دونوں نظیری بولیں اردو بول چال نام کے نیت سے ترقیب بن اگر چاہے کوئی بھلے بن نظیر کی برکت سے آپ کے بچے کو مال کر اور آپ بھی زید چھوڑ دیں جو بھی زید وہ ہے جو ہمارے حق میں اور اسلام کے مطابق نہیں وہ چھوڑنے والی زید بہت سارے گناہوں کی زید یں ہوتی ہیں وہ چھوڑنے والی ہیں ایسی زید وں کا نبی ہوں غلط نہیں بول سکتے لیکن اس کی زد ہوئی ابو جہل مارا گیا کفر پر مارا گیا اور اس کے مرنے پر سرکار سلو اللہ نے سجد شکر ادا کیا اس تنا اس نے مسلمانوں کو صاحبہ اکرام علیہ مردوان کو تنگ کر رکھا تھا فیرعون سمجھتا تھا کہ بہت خراب ہے شیطان کو کیا نہیں پتا تھا بہت بڑا نامت آئی تو اس نے بھی زد کی اور زد کی وجہ سے یہ بھی مارا گیا ہمیشہ کے لیے لعنت الہ یوم الدین گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا کانا من الكافرین کافروں سے ہو گیا یہ قرآن کی آئیت بھولائی پھر وہ جائز درست نہیں درست اونٹ کی قربانی جائز اونٹ نہیں جائز گائے کی قربانی جائز زیبرا زیبرا کی قربانی ناجائز ہے جنگلی جانور اور یہ تو گائے بکرے میں بھی نہیں حدیث میں سرات بکری ہو گائے ہو یا اونٹ ہو اور ان کی جو بھی انواع اقسام جو جن کی اجازت دمبا کی قربانی جائز ہے اوسٹریلین دمبا اس کی قربانی اگر واقعی دمبا ہے تو پاکستان یا اوسٹریلین یا امریکن ہو یونی ہے وہ دمبا جنگلی نہیں پالا جاتا ہے پیدا ہونا اس کا قصور کیا ہے بلکل جائز ہے اوسٹریلین شپ تو بہت مارکیٹر بار ملکوں میں چلتے سستے آتے شاید بہر کی قربانی جائز ہے اب یہ اندر شوٹے کہ اس کے شرائط پائی جائے چاہے بیڑ ہو چاہوں اٹھو سب کے آسٹریلین بہر جائز ہے ہیرن 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 کی جائز نہیں ہے کہ یہ جنگلی جانور ہے بارہ سنگا جائز نہیں ہے قربانی جائز نہیں ہے ان کے گوشت حداد ہے لیکن یہ کہ قربانی نہیں ہو سکتی کہ جنگلی جانور ہے بکرے کی قربانی جائز ہے بکری کی قربانی جائز ہے مار خور کی قربانی نہیں جنگلی جانور ہے مار خور یہ پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں یہ دو بیٹھا ہوئے ہیں مینڈا چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو جائز ہے بھینس یا بھینسے یہ مینڈا شیپ جی امینڈا اسی میں کہتے ہیں اس طرح پیچھے جس کے پوٹلی ہوتی ہی نا چربی کی وہ کہلاتا ہے دمبا اور جس کے پیچھے پوچھڑی دم دم ہوتی ہے چھوٹی سی وہ کہلاتا ہے مینڈا دونوں میں مون ہوتا ہے مطلب ایک کی فیملی ہے یہ غالبا تھوڑا بہت فرق ہے بھینس یا بھینسے کی قربانی جائز ہے آسٹریلین گائی بڑی مشہور ہے اس کی قربانی جائز ہے کتنی پیاری ہے جو جنگلی گائی جنگلی گائی کی قربانی جائز نہیں ہے اچھا اب یہ جو مرگی کی قربانی کو کرتے تو ان دنوں میں جائز نہیں ہے کبھی سنانی کرتے ہوں ایک خوش طبعی میں لوگ بولتے ہیں مرگی کی قربانی شتر مرگ شتر مرگ اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکے گی جائز نہیں ہے یاک کی قربانی لادری مجھے معلوم نہیں ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہے مدینہ کی صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیقہ کی طرف نہ آئے اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکری کی عزت کرو اس سے مٹھی کو جھاڑو کیوں کہ یہ جنتی جانور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری عدائیں ست کروڑ مرحبا اللہ پاکن سب کو باہم العلیم دین مفتی اسلام اور دوت اسلامی کا مخلص مملق بنائے بار بار ماں باپ کے ساتھ بائی بینوں کے ساتھ دادہ دادی نانانی خاندار والوں کے ساتھ حج نصیب کریں مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے الحمدللہ مدرم مذاکرے میں بچوں کے مختلف نعرے اور مختلف جو نیکی کی دعوت کی جو انداز ہیں وہ یہاں دکھائے جاتے ہیں تو اپنے یہاں کے بچوں کے بھی انداز کے نعرے ویڈیو سوالات اور جب غیر قربانی کے بھی دن ہیں جانوروں کے بھی کچھ مناظر اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر 03128736499 اس نمبر پر آپ ویڈیو بچوں کے حوالے سے بھیج سکتے ہیں تو ویڈیو بھیجنے والوں سے درخواست ہے جو بھی ویڈیو بھیجنا چاہیں ویڈیو بنانے کے تعلق سے کئی مرتبہ امیر سنت نے بھی مدری مذاکرے میں طریقے کار اور اس کا کچھ اصول بیان کیے ہیں شور نہ ہو یہ درہ دیکھ لیں لائٹنگ کو دیکھ لیں کہ لائٹنگ صحیح ہو اگلہ آگے پیچھے کا منظر کیسا ہے آواز کلیر ہونی چاہیے اتنا فاصلہ بولنے والے میں اور کیمرے میں نہ رکھیں کہ بیچ میں اتنا اسپیس اتنی ائر ہو کہ ان کی آواز بھی صحیح سمجھ میں نہ آئے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ منیج کرتے ہیں تب جا کر کھانا بھی تو طریقے سے بنے گا نا اب اپنی مرسل سے تو کھانا نہیں بنتا اب آپ اپنی سمجھ سے جو نمک مرچی مسارہ جو بھی ہے حساف سے کوئی ڈالتا ہے تب جا کر بندہ کھانا کھا سکتا ہے تو ویڈیو بھی ایک حساف سے بنتی ہے اس میں آواز کی ایک اپنی امپورٹنس ہے فاصلہ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے آگے پیچھے کے منظر کی اپنی امپورٹنس ہے ہر جگہ کی ایک امپورٹنس ہے تب جا کر ایک ویڈیو بنتی ہے ویڈیو ایسے خالی کیمرہ آن کر کے نہیں بن جائے گی اس کے مطلب کبھی آواز صاف نہیں آتی کبھی چہرہ صاف نہیں آتا اچھے خاصے بچے بعض اوقات آپ شروع میں دیکھتے ہوں کہ کئی بچوں کے آواز نہیں آ رہی ہوتی صرف پیچھے کلام چل رہا ہوتا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی آواز ہی سے ہی ریکارڈ نہیں ہوئی ہوگی تو ان بچوں کو بیچارے وہ بلتے ہوں کہ ہماری دعواز آئی ہی نہیں تو کیمرہ بنانے والا بول دے کہ میرے آواز صحیح آپ کی ریکارڈ کی ہی نہیں دعواز کہاں سے صحیح آتی تو مہربانی کریں جو بھی بھیجیں اس کو صحیح طریقے سے تورہ احتمام کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے گا اور صحیح دیل جوئی کا سامان بھی ہو سکے گا پنکھا نہ چلتا ہو اگر ایسی ہے تو کھڑ کھڑاٹی نہ کرتا ہو شور ہوگا نہ ہو میں جہاں نماز پڑھتا ہوں میرے پاس میں نے ریموٹ کنٹرل رکھتا ہوں میں ریکورڈنگ جب ضرورت ہوتی نا تو پنکھا حد تعلیم کنٹ بند کر دیتا ہوں اب کسی کو بھی میرا پیغام دینا ہے مریض کے لیے دعا کا پیغام دینا ہے وہ خرقراتے آئے گی تو سنیں گے ان کو ذرا وہ بات نہیں بنے گی جتنا پھر یہ کہ وہ بھی رکھا ہے میں نے وہ کولر مائک یا کیا بولتے ہیں اس کو جو لگانے کا کولر مائک یہ پھر ایک اس کو یہ بھی کچھ آتا ہے کہ اس میں بھی ڈالنا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ریکورڈنگ میں استعمال کرتا ہوں میں کافی ریکورڈنگ میری ہوتی ہے تو اس سے کہ آواز صاف بنتی ہے تو سنے گا تو اس کو تھوڑا مزا آئے گا ورنہ یقین مانے مجھے جو پیغام آتا تھا بعض اوقات دو دو تین تین بار سنتا ہوں تب بھی سوشکہ نہیں پڑتا ہے کہ حضرت فرما کیا رہے ہیں بولنا کیا جاتے ہیں اچھا پھر یہ کہ اپنا نام نہیں لیتے ہیں جو مشہور ہیں جن کا نام پہچانتے ہیں آئے دن تو اس کو نام نہ بھی لے انجانے انجانوں کے بھی ہوتے ہیں جن سے واسطہ کم بڑھتا ہے بھلے وہ وایا بیچتے ہیں مگر وہ میرے لیے ہوتا ہے پیغام تو وہ اس میں ان کا نام پھر مجھے معلومات کرنی ہوتی ہے کہ یہ کون صاحب ہے جو بیچارے اتنے بیمار ہو گئے ہیں یہ انکازیز اتنا تکلیف میں آگیا دعا بھی ذہر دینی چاہیے لیکن یہ کیا کس کے نام سے تو یوں پھر کام بڑھ جاتا ہے میرا پھر واسطے پھر نسیان تاکہ نسیان بڑھ جاتا ہوگا وہ انتظار کرتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس لئے کوشش کریں یہ مطلب جو بناتے رہتے ہیں تو یہ موبائل فون والے جو ہوتے ہیں یہ سارا مائرین ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر مشورہ کریں گے آواز کس طرح بہتر سے بہترین ہوگی تو یہ بولیں گے یہ مائک لے لو اس کو یوں لگا لو اس کو یوں چارج کر لیا سارا طریقہ یہ بتا سکنے آپ کو آپ اگر اتنا موبائل قیمتی رکھا ہے تو دو چار ہزار پانچ ہزار خرچہ کرنے ہیں تو انشاءاللہ اس سے گیا ریکارڈنگ آپ کی صاف ہوگی سننے والے کو وحشت نہیں ہوگی پریشان نہیں ہوگی سننے میں مزا آئے گا اور شاہد وہ آپ کی آواز اگر اچھی ہوئی تو دو تین بار سنے گا اس کو ریکارڈنگ کا کمال ہوتا ہے آپ جیسے مدنی چینل پر آپ سن رہے ہیں مزا آ رہا ہوگا یہ کروڑ روپے کے سامان لگتے ہیں جب مزا آتا ہے یہ مفتر نہیں ہے لاکھوں روپے گئے کیمرہ آتا ہے اس کا تو یوں مطلب یہ کہ بہترین ریکارڈنگ آپ تک گھر گھر پہنچ رہی ہے ہم بیسی اگر وہ لے کر بیٹھیاں یہ کھڑ کھڑ آٹی والا مائک اس کو بولتے رہیں تو آپ سوچ کر جائیں گے دردر وہ مزا آئی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آئی وہ بولتا گیا تو یوں مطلب اچھا بولنے میں سامنے والوں سمجھ آتی ہے جہاں جیسے کہ بیان ہوتا ہے علماء کا تو بعض لوگا دیکھیں مائک صحیح نہیں ہوتا ان کی ریکارڈنگ کلیپ آتے ہیں سننے میں سمجھ نہیں پڑتے ہیں حضرت ارشاد کیا فرما رہے ہیں یا بہت غور کرو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے ماحول شور وہ ہوتے ہیں انتظامیاں جو جلسے وغیرہ کرتے ہیں جن کو مطلب تجربہ نہیں ہوتا ہوگا کھلی فضا میں ہو رہا ہے تو یہ خالی مائک والی ریکارڈنگ کے سو کام چلے گی اس کے علات اس کے لگانے پڑیں گے کہ یہ بالکل ڈائریک آواز جو ہے باہر کی آواز نہیں ہے بھیگر سب سے پہلے آپ کی آواز داخل ہو جائے گی ادھر لگا ہوگا جب فرق پڑے گا ٹرائی کر لیں جو اس کے تجربے جو تجربہ کار تو نہیں ہے جبھی تو یہ بھولیں کر رہے تو جو کرتے رہے تھے یہ کام تو اچھا مواد دیں لوگ یا جو نیکی کی دعوت دیتے ان کو تو ہم لوگ نیکی کی دعوت والے ہم کو اور احتیاط کرنی چاہیے کہ تاکہ اگلے کو ہمارا پیغام درست پہنچے اور اس کو سن کر کچھ سیکھے سمجھے بچوں والے بھی جو بیجنے والے وہ بھی احتیاط نہیں بتائے گی بانکہ بند کر گیا اگر وہ نہیں ہے آلات بانکہ وغیرہ بند کر دیا کریں دروازے بیڑھ لیا کریں سب طرف دروازے بند ہو گیا کامرہ پورا پھیک ہوگا بانکہ بند ہوگا تو گرمی ہوگی نا میں نے یار بہت دیر دیر تک گرمی میں بھی ریکورڈنگ کی ہے بھی بس بات چلی گئی تو ورنہ آپ جیسے احتقاف کے دنوں میں تو میں جہاں احتقاف کیا تھا بانکہ بند کرتے تھے گرمی میں کرنا ہوتا تھا جب ان دنوں اتنی رمضان شریف میں گرمی تھی نہیں لیکن ورل ہوتی تھی گرمی تو یہ کہ جب کوالیٹی بھیج گیا میں بولو بنکہ چلا ہوں میری بلا سے انہوں سمجھنا ہے یہ مزا نہیں ہے نا ہمدردی کرنی چاہیے سمجھ آئے کہ ہم چاہ کے نہیں تھوڑی تکلیف اٹھا لی جائے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب جب آپ ایک بات عرض کر دوں جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں نا اور ہر طرف سے جیسے کامرہ بند بھی کر دیتے ہیں نا تو اس کو ایک ورڈ ہے ہلو آپ کی آواز ہلو جاتی ہے گونچتی ہے تو جب آواز گونجے گی نا یعنی جب بھی آپ کہیں گے آپ آواز نکالے تو جیسے آپ کی آواز گونجی ہے تو جب آواز گونجے گی نا تو وہ ریکارڈنگ بھی صحیح نہیں ہوگی لہذا ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوگی اچھا گنشتی ہوئی آواز ہوگی اور مطلب کہ کان زور سے لگانا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہنگی تو ہی ہوگا کیونکہ بعض وقت بہت دور تک آس پاس کا منظر لینے کے نام پر حضور بعض وقت آس پاس کا منظر لینے کوئی پردہ نظر آ جائے تو کوئی آگیا ڈیکوریشن نظر آ جائے تو یہ تھوڑی یہ کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جس کو بولنا ہے نا وہ صحیح نظر آنا چاہیے اور جس کو بولنا ہے نا اس کی آواز سہی آنے چاہیے باقی آس پاس دہائیں بائیں کا اتنا امپورٹنس ہوتی بھی نہیں ہے دروازے بند کرتا ہوں گلکیاں بند کرتا ہوں اور مطلب ایسی لگا کر ایسی لگا ہوئے اس میں بیٹ کر میں اپنی اب آدھے آدھے گھنٹے تک پونے پونے گھنٹے تک پچیس پچیس منٹ تک میری مسلسل ریکارڈنگ یہ تقریباً روز کا مسئلہ میرا مریضوں کی یادتوں کی یہ آج کل جا کے رات میں جسے جاتا ہوں تو کر لیتا ہوں دو راتیں جو ملی ہیں دو تین راتیں اس میں دو رات میں ہو رہی ہے لیکن کبھی نہیں ہوتی فجر کے بعد اب معنی نہیں بہتے ریکوڈنگ کرتے کرتے سو جاتا ہوں کل بھی نیندہ گئی تھی تھکن کے بعد جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں کچھ سکن کے لیے سو جاتا ہوں آنکھ لگ جاتی ہے پھر بولتا ہوں کہ میں کہاں تھا چلا میں پھولا نمبر سے شروع کر رہا ہوں احتیاط ان کے کوئی رہ نہ جائے پھر ڈبل ہو تو اس کو ایڈیٹ کر دینا بول دیتا ہوں اس پر تھی یہ بھی سو مجھے بڑھا آدم سو جاتا ہے بچے بڑھے کی مشور ہے لیکن کھر بڑھا بڑھا ہوں تو نیند کم آتی آمدور پہ لیکن تھکن کے ساتھ ہو جاتی ہے درکیپ ٹھوڑی نیند کی اب یہاں سے جاؤں گا تو اب آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا میں تو تھکتا ہوں آپ تو یوں دیکھیں گے ادھر اٹھیں گے ادھر ٹھے لیں گے ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی کہنا تو جوان ہے میں بیٹھے بیٹھے ایک کی نشت پر ایک کی انداز پر بیٹھے بیٹھے دو گھنٹے دھائی گھنٹے تو دارے آپ جب اس طرح بیٹھے گا پھر بولنا بولنے میں بھی پورا خون کردش کرتا ہوا دماغ دماغ کی کامی ہے مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو لگے گی نا پہلے چائے پانی سب کرتا ہوں میں جا گیا لیکن پھر بھی آنکھ لگ جاتی ہے آج کل کچھ نہ کوئی ٹوڑی سی لگ جاتی ہے بول دے بول دے اتنی تو لگتی ہے نا کہ اگر رات عشاء نماز کے بعد اگر لگ جاوے تو تحجد کا وقت شروع ہو جائے سبحان اللہ یہ وقت تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن رات یاری تنی چھوٹی ہو گئی ہے اگر میں تحجد کی تیاریاں کرتا ہوں ساری نظام بناتا ہوں تو یار یہ خصوصی والے ہیں انتظار کرتے رہ جائیں گے یہ بھی میری لازمائش ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں سے جاتے جاتے ابھی جاؤں گا تو فوراں نہیں جاؤں گا دل ہوتا ہے میں دعا میں شامل ہوں کہا رہے سواب ہے بڑی سعادت کی بات ہے اور آج کل تو اس سے سواب جاتا ہے بات ہوگا اتنا پشاب لگا ہوتا ہے دبا کے روک کر یہ اعلان ہے مغلاقت کا پیکش بیان کر دوں گا یہ کہیں اٹھنا شروع نہ ہو جائیں کہ ہمارے کام کی باتیں نہیں ہیں ہر بات آپ کے کام کی ہے رکا کریں اب یہ مفتی صاحبان اور جو تشریب لے جاتے ہیں ان کے آزار مجبوریاں ہوتی ہیں صبح تدریس دارالفتہ وغیرہ دارالفتہ اہلہ سنت وغیرہ میں ڈیوٹیاں یہ وہ تو یوں سمجھتے ہیں وہ کوئی کام کی بات لے نہیں اس لیے بھی چلے گئے اب نہیں چلے کبھی کبھی میں اس کے لے جاتا ہوں انہیں بیچ میں انہیں لوگوں کو بیٹھا گا رکھتا ہوں بیچھے نہیں آنا تک کہ جو کوم بیٹر اپنے بیٹے کو بیٹھا گا رکھتا ہوں اب زیان منگی آپ نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے ایک اٹھ کے جائے ایک اٹھ کے جانا چاہیے دو تین چار اٹھیں اپنے بھی کوئی ایک اٹھے گا کم فرق بڑھے گا تین چار اٹھیں نا کسی جلسے کو بھی ناکام کرنے کا شاہی یہ طریقہ لوگ کرتے ہوں گے دس بارہ بیچ میں ویڈی آتے ہیں میرے اٹھ جاتے ہوں گے اٹھے تو لوگ میرے چلنا شروع گیا اور مسئلہ گڑا ہو گیا تو ایسا کرنا نہیں چاہیے جہاں اہل حق حق بیان کرتے ہوں تو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہیں بھی فساد کی صورت تو کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ مرا ماری ہو جائے اڑا ہڑی ہو جائے تو یہ اپنا کام نہیں ہے سوال چلائیں بزرگوں کا مدنی چینل امیر اہل سندر اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیں بزرگوں کا مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل جلدی دیکھنے کو ملے گا جب سے یہ خوش خبری سنیئے ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ نے ہمارے دل کو خوش کیا اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں شاد و آباد اکھے آمین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے وہ لوگ جو اپنی رقم قربانی کے لیے دوسری جگہوں پر بھیجواتے ہیں مثلا بیرون ملسے پاکستان اور دیگر مقامات پر نہ تو انہیں گوش ملتا ہے نہ ہی وہ خود جانور خرید سکتے اور نہ ہی ان کی دیکھ بھال کر سکتے اس طرح فرض کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے لیکن دلی طور پر ایسا شخص کیسے اتمنان حاصل کرے کہ قربانی درست ہوئی گوش کی تسکیم حق داروں میں ہوئی یا نہیں اس طرح کے شبار سے بچنے کا راستہ اشارت فرما دیجئے ماشاءاللہ آپ کی دعاوں کا بھلے جذبات کا شکریہ جب دعا دی مجھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے گنزا کیا ہے میں تو ابھی ایک بھی آپ کا مدنی مشورہ بیٹن نہیں کیا ہے یہ جو مسکرہ رہے ہیں ان کو دعا ملنی چاہیے بیچارے یہ لگے ہوئے ہیں یہ اس مجلس کے ذمہ دار ہیں بڑے ہیں نگران ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں نگران شورہ اور یہ سب نے مل کر ہی ہم نے اس دن وہ جو بات چلی تھی تو مجھے تو خط میرے تصور میں ملی تھا ایک بزرگ نے اٹھ کر یہ شاید اتفاق تھا کہ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اس کا بنایا بچوں کا بنایا انگلیش کا بنایا بانگلہ دیش کا بنایا ہم ہمارا بزرگوں کا بنایا بڑوں کا بھی بنایا اس طرح انہوں نے کار برگن ہاتھ و ہاتھ یہ ترکیب بن گئی نگران شورہ نے بڑا بڑوں کا مدنی چینل میں نے کہا بزرگوں کا مدنی چینل بڑے میں بیری کوئی بڑہ نہیں نراز ہو جائے ایک منزر دیکھا تھا بڑے جمع ہوئے تھے بزرگ جو تھے ایک بارو کوئی عید کا پروگرام تھا یا کیا تھا تو اس میں انہوں نے کوئی دو چار بار کھاؤ گا بڑے جمع ہیں یہ بڑے صاحب تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے اس کو مدنی چینلے والوں نے چلا دیا تھا گیا کھڑے ہو گئے اب اگر آپ نے بڑا کہا کم اس کو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو انہوں نے ہم سب کو لگام ڈال دی گیا کہ بڑا نہیں کہنا ہے بزرگ بولنا چاہیے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے اندے کو بھی اندھانی بولتے نابی نا اس میں غصانی آتا نابی نا اندھا ہو رہا تو مدانی آتا میرا باپ مر گیا کوئی نہیں بولتا میرے والی صاحب فوت ہو گئے میرے باپ کا انتقال ہو گیا یوں بولتے ہیں سوفٹ الفاظ مطلب نرم الفاظ بولے جاتے ہیں ہم بلچال میں بھی تیرا باپ مر گیا کوئی بولے تو وہ بھی اس کو مدانی آگا سننے والے کو کہ آپ کے والد صاحب وفات با گئے انتقال کر گئے تو مدانی آئے گا سننے میں وہ کیفیت نہیں ہوگی جو مر گیا سن کر آئے گی تو اس لئے میں مطلب کبھی کبھی ارز کرتا ہوں آپس میں کوئی جیسے کہ عربی کا ترجمہ تو اس میں لفظ موت ہوتا ہے بڑوں بزرگوں کے لفظ قبر تو عام ہے قبر ہماری اردو کی بولچال میں اگر بولیں گے لفظ قبر کہ غوث پاک کی قبر بغداد میں یا سننے والے کو مزا نہیں آئے گا اگرچہ درست نہیں ہے غوث پاک کا مزار شریف بغداد میں یہ مزا آئے گا تو خوبصورت الفاظ سے ترجمہ کرنا چاہیے ترجمہ بھی یہ قبر ہو رہی ہے لکھا ہوتا غلط نہیں ہوتا میری اپنی میں موٹی اقلم ہی آتا ہے کہ جب محمد جیسا جو ہو اس کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا باپ مر گیا تو بھئی یعنی وہ مت موت اس طرح کا الفاظ یہ روایتوں میں ہوتے ہیں لیکن یہ یہاں جس حسدی کے بارے میں یہ لفظ موت ہم استعمال کریں گے عربی میں درست ہے فسی بھی ہے جو کچھ ہے اردو میں اگر یہی لفظ بولیں گے لوگ آپ کی خلاف ہو جائیں گے لیکن زیبات کرتا ہے تو اس لئے وہ مزا بھی نہیں آتا تو خوبصورت وفات پا گئے شاید میں سمجھا پایا ہوں گا آپ کو اچھا الفاظ تو یہ بزرگوں کا ہم کہتے ہیں بوڑوں کا یا بڑوں کا یہ تھوڑا جم نیرہ اللہ کرے کہ وہ دل توسہ کرتا ہے کہ کل مورم کی پہلی تاریخ آ جائے وہ شر ہو جائے لیکن زیادہ زندگی میں پھر اتنے دن مائنس ہو جائیں گے تو اپنے ٹائم سے ہی آئے گا اور اب جلدی آئے گا بھی نہیں تو اتنا ہم یوں ہوتا ہے کہ شروع ہو جائے تو جلدی اچھا ہے محرم کی پہلی تاریخ نیا سال انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد جواب دیجئے حضور یہ حضور کا سوالہ دے گا ہے آئے واہ آہ 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 اتمنان چاہیے تو آپ کے ملک میں کیا بکرہ نہیں ملتا آپ بکرہ خرید لیں وہاں وہ زباہ کر لیں اتمنان نہیں اتمنان ہے ہر دنیا میں ہر جگہ بکرہ ملتا ہے گائے ملتی ہے اونٹ ملتے ہیں اسے بھی ملتا ہوگا تو اگر ہنڈریٹ پرسن اتمنان چاہیے آپ کو تو یہ کرنے متبادل صورت جن کو ہنڈریٹ پرسن اتمنان نہیں چاہیے وہی لوگ تو اس سے ڈلواتے ہوں گے اب وہ جس ادارہ کا تیچڑ گیا وہ ادارہ جیسا بھی ہو نصیب بارہ لیکن دعوت اسلامی کا جو سلسلہ اجتماع قربانی کا وہ الحمدللہ آپ یہ میں سب کا پتا نہیں لے گئے انسان لگتا ہے کہ شاید سب میں بہتر ہوگا لیکن یہ مفتیوں کے اور عالیموں کی نگرانی میں ہوتا ہے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے علماء مفتیان اکرام ان کی تربیتیں بھی کرتے ہیں اپنے سائیوائیوں کی اور کہ یوں کرنا یوں کرنا پورے اس کے مدنی پھول بنے ہوئے ہیں کہ کوئی غلطی اس میں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کے قربانیوں کے فرق آ جائے اور پھر گناہ گر ہم ہو جائیں گے اور ہم شریعت کی پابندی جان بوجھ کر نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو دعوت اسلامی کے اس میں حصہ جو ہے نا ڈالنا یہ میرے خالق ہے میں اتمنان اس میں آ جانا چاہیے اب اگر نہیں آتا دعوت اسلامی کے بارے میں اتمنان ہے ہے نا اس میں اتمنان کر لو کہ جب ہم نے ارز کر دیا گا علماء کی موجودگی میں ان کی نگرانی میں ان کی رنو مائی میں یہ کام ہو رہے ہیں تو اب مان لینا چاہیے اور دنیا دیکھتے بھی ہوگی یہاں والے کہ کتنا احتیاط نے کی جاتی ہیں الحمدللہ تو اس لئے وہ انشاءاللہ جو بار ملک والے عصہ دالت نے دعوت اسلامی کے ذریعے تو ان کو مایوس ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ جواب دیجئے اسلامی مہینے کتنے ہیں یہ مشکل سوالوں کے جوابات دینے والے کی پہلی صف ہے باہر یہ بھی تقسیم ہونی چاہیے نا جو عوام ہوتا ہے نا جو بالکل آخری باتیں یہ تو آپ جو پوچھے کو بتا دیں گے انشاءاللہ اتنے مدنی مزاگرہ کے پابند اور وہ طالب علم میں اپنے ان کو معلومات بہت ہوتی ہے چلا وہ کھڑے گھم لے میرا تحفہ مارا گیا تو دی دور کی اب یہ جس کو آپ نے دیکھا نا یہ ضرور نہیں کہ اس کو معلوم کم ہو یہ سوال بہت آسان ہے مشکل بات آتے ہیں جس میں لوگ گفر آ جاتے ہوں گے چلی حضرت آپ بلال بلال کو کھڑا کیا آپ نے دل ٹھوٹے گا ہے اس کا پہلے ان کو کھڑا کیا تھا ہم آپ کے بارے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سگیت تار بلال تاری مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ کلاس سکھ سے چھٹا سال ماشاءاللہ انشاءاللہ جامعہ المدینہ کے جدول کے مطابق مدنی کافلے میں سفر کروں گا جانی رہا بارہ جواب درست ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کتاب لوہ محفوظ کے بارے میں دلچسپ سوالات جوابات اور اسلامی پردہ اور مہانامہ فیضان مدینہ انہیں پیش کیا جارہا ہے سبحان اللہ ورن جارے ہو گئے یہ خود اپنے گھر میں بھی تو پیش ہو گئے ہوں گے ابھی اس کرنے کے ذریعے شاید جواب دیجئے سہر کی نماز میں کتنی رکھتے ہیں بارہ رکھتے ہیں جواب درست ہے سبحان انشاءاللہ میں انہیں تین دن کا مدنی کافلہ کروں گا انشاءاللہ ان کو درست جواب دینے پر مہانامہ فیضان مدینہ اور سیدی امیرال سنت کا رسالہ مسجد کا احترام اور تقریباً پینتی سال پہلے کا بیان قبر کی ہولنا کیا رسالہ توفہ میں پیش کیا جا رہا ہے جواب دیجئے پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے کرنگی ڈاؤنس الحمدللہ حاضری کی سعادت حاصلی ہے آج ہماری الحمدللہ ڈسٹرک کورنگی کا فیضان مدینہ مجد ولتا تو ماشاءاللہ ہمارے کورنگی ڈاؤن کے بھی کافی اسائی میں تشریف لائیں اور ڈسٹرک کورنگی سال الحمدللہ میری نیت یہ انشاءاللہ عزواجل کہ نیک عمال پہ انشاءاللہ پامندی کے ساتھ عمل کرنے کی نیت ہے بھرپور انشاءاللہ عزواجل اور وقتن فا وقتن بدنی کافلے میں بھی جانے گی الحمدللہ میری نیت ہے اور مزید میں نیت انشاءاللہ کرتا رہوں گا اس کے حوالے سے پانی تین سانس میں پینا چاہیے جواب درست ہے مہانامہ فیضان مدینہ اور مکتب المدینہ کے دو رسائل توفے میں پیش کیے جائیں گے جواب دیجئے مقام ابراہیم کہاں واقع ہے کتنا پیارا سوال ہے مقام ابراہیم کہاں واقع ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فلال اسلام ورحمت اللہ جیلم پنجاب سے انشاءاللہ مسجد درس اور مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں انشاءاللہ جواب دیجئے مسجد الخرام میں جواب درست ہے انہیں بہت ہی پیارا رسالہ عاشق ملاد بادشاہ کیا بات ہے اور قبر کی ہولنا کیا اور مہانامہ فیضان مدینہ توفتاً پیش کیا جا رہا ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ لے کا مزار کس شہر میں گئے چھوٹے بچے کو موقع دینا چاہیے آپ تو چھوٹے بچے کو میرے رسال فرمائے موقع دیتے ہیں بڑے کو دے دیا اس کا دل ٹوٹے گا آپ دیکھو میں جو سوال جواب ان کو سکھاتا ہوں بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا اتنی مشکل سے کھڑا ہوا ہے جواب ان کے صحیح تھے مکہ میں بھی صحیح مطاب میں بھی صحیح جواب لیکن وہ پر پر عوام کو سمجھ میں آجائے جواب جس کو اٹھا ہے اس کو حتی لنگان نہیں پھانا ہے اس کو دل نہ ٹوٹے گی سکا ادھر آجائیں جلدی سے آجائیں جلدی سے آجائیں تو بچوں کا شوق بڑھیں نہیں ہے اس کو کھڑا کیا آپ اس کو دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شہبان اتاری ہے لاہور میں جواب درست ہے اچھا ان کو پوچھ لیتے ہیں یہ مدنی مقصد سنا دیں اگر مدنی مقصد آتا ہے آپ کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوچش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحاناللہ انہیں پیارا رسالہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی پیش کیا جا رہا ہے ایک ان سے اور سوال کر لیتا ہوں اچھا بتائیے امامہ پہننا فرض ہے یا سنت آپ جواب دیں سنت ہے جواب درست ہے انہیں دو توفے اور پیش کی جا رہے ہیں فیدانے غوثِ آزم جسالہ اور مہانمہ فیدانے مدینہ اب تو یہ خود بھی انشاءاللہ امامہ پہننا اب وہاں بھی پہننا دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو ان مدینی مونے کا درست جواب دینے پر مہنامہ فیضانے مدینہ اور سیدی امیر اللہ سنت کے دو رسالے لوحے محفوظ اور غصے پاک کا شوک علمی دن رسالہ توفہ میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ کبائی ہو گئی کسی ایک موزین رسول صحابی کا نام بتائیے یا یوں کہہ لیتے ہیں مشہور موزین رسول اللہ کا نام بتائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ انہو جواب درست ہے انشاءاللہ ان کو مہنامہ فیضان مدینہ اور ہر صحابی نبی جنتی اور لوحے محفوظ رسالہ پیش کیا جائے جواب دیجئے اس میں ایک شہر کا دن ہے اس شہر کا دوسرا مصرہ سنائیے اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مصافظ آمین آپ کو پتا ہے اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مصافر جواب دیجئے اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مصافر اس کے بعد کیا آئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر اللہ سنت ویسے تو بہت ساروں نے ہاتھ اٹھایا ہے لیکن انہوں نے مدنی فیض جو دیئے اس پر ہم نے ان کو کھڑا کیا ہے مدنی فیض کیا ہے یہ بتائیں مدنی فیض انشاءاللہ اپنی دکان کے قریب سے انشاءاللہ جمعہ رات اجتماع کے لئے گاری جائے گی انشاءاللہ جو بھی آپ کے مانگران ذمہ دار وغیرہ تو ان کے مطیت مشور سے چلا نہیں ہے پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو جواب درست ہے اشاءاللہ انہیں بھی دو رسالے اور ایک مہانمہ فیضان مدنی پیش کیا جائے گا جواب دیجئے جنت کے کتنے دروازے ہیں مشور جو جنت کے کتنے دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام آباد سے حضر ہوں اسلامیک انیورسٹی سے جنت کے آٹھ دروازے ہیں یہ کہیے آٹھ آٹھ دروازے ہیں آپ اتنا کہیے آٹھ آٹھ جواب درست ہے انشاءاللہ اگلے مہینے تین دن کا کافلہ کروں گا اب یہ ہماری اسطلعہ ہے اب یہ کافلہ کروں گا یہ بولتے ہیں مدنی کافلے میں سفر کروں گا مدنی کافلے میں سفر کروں گا اگلے مہینے انشاءاللہ ان کو درست جواب پر سیدی امیرل سنت کے دو رسالے جنت کے بارے میں سوال جواب اور مولا علی کے بہتر ارشادات توفے میں پیش کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس مقدے کا دوسرا مصر آ سنائیے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسن رضا آتاری مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام جواب درست ہے مدری فیس انشاءاللہ میری باپا میری پوری کوشش ہوگی جیسے یونیورسٹی سے آف ملے گی تو میں خصوصی مدری مذاکرے میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا مدری کافلے کے لیے بھی کوئی ٹائم دیں گے انشاءاللہ باپا انشاءاللہ تو مکتود المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہر صحابی نبی جنتی توفے میں پیش کیا جائے دوسری بار بلال بولنے ہو جنتی تو لکھاؤ گا جنتی جنتی پڑھیں گو ہر صحابی نبی جنتی جنتی رسالے کا نبی یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کا نام بتائی ہے کسی چھوٹے سے پوچھا جائے بچے سے اگر کسی کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے بچے بڑے ایک ہی ہوتے ہیں بزرگ کو کھڑا کری دیا ہے آپ فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سلیمہ تاریخ کیڑیا کرا سنگ کرنگی کرنگی کہیں مدنی گریز انشاءاللہ کافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ اگلے مینے انشاءاللہ انشاءاللہ سور کوسر جواب درست ہے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد اس کے ذریعے سوال ہے کیا گروی مکان لینا جائز ہے مکان گروی رکھنا یہ جائز تو ہے یعنی مکان گروی نہیں لی جاتا ہوتا یہ ہے کہ رقم لیتے ہیں اور اس کے عوض میں مکان گروی رکھ دیتے ہیں تو یہ ویسے تو جائز ہے لیکن ہمارے یہاں اس میں جو عمومی طور پر غلط و ناجائز کام ہوتا ہے جو سودی کام کے زمرے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس مکان سے نفع اٹھایا جاتا ہے یعنی جس شخص نے گروی رکھا ہے وہ اس میں خود رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو قرائے پر دے کر اس کا قرائے حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور صرف اپنی رقم کی حفاظت کے لیے وہ اس مکان کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کی فائل وغیرہ رکھ سکتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے سبحان اللہ اس لئے گاڑی ہے کار ہے سکوٹر ہے جو بیچے گروی رکھی جاتی ہے تو وہ گروی اب یہ کلم گروی رکھ دیا آپ نے سو روپے دو آپ کو دے دوں گا رکھ لو اپنا کلم میرا کلم آپ کے پاس میں سو روپے دوں گا آپ کلم دے دینا اب یہ گروی رکھ دیا اب اس کو آپ لکھ نہیں سکتے اس کو یوز نہیں کر سکتے اسکوٹر رکھ لو میری اسکوٹر کو یوز نہیں کر سکتے اسکوٹر رکھ لے والے یہ جائز ہے کار جائز ہے مکان جائز ہے گروی کے طور پر آپ نے رکھ لیا رقم دے دی یہ ہمارا گولڈ رکھ لو رقم دے دو گروی اب وہ گولڈ آپ عورتیں پہنے اور یوز کر یہ نہیں ہو سکتا اس کو آپ نے باعفادت رکھنا ہے کیونکہ لوٹانا ہے اس کو یوز نہیں کرنا بس یہ نفع اٹھانے سے مرات کہ اس کو بیچنا نہیں ہے کرائے پر نہیں دے ماف کیجئے اس کو استعمال نہیں کرنا کرائے پر کسی کو نہیں دینا کوئی طرح کبھی اس سے نفع یا فائدہ نہیں اٹھانا بس سنبھال کر رکھ لینا یہ گروی کا مسئلہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اچھا جس نے پیالہ گروی رکھ لیا تو اگر گروی جس کے پاس رکھا سو روپے میں نے لیا میں ضرور تھی اب وہ پیالہ استعمال تو نہیں کر سکتا نہ پانی پی سکتا نہ چائے پی سکتا اب اگر اس کو جس نے رکھا وہ اجازت دیتے کہ آپ بھلے استعمال کر دیں اجازت بھی نہیں دے سکتا اچھا وہ اجازت مانگے بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک کرزہ جو اس سے نفع نہیں اٹھا جا سکتا تو نہ اجازت مانگے نہ اس سے ایک دوسرے کو نہ اجازت یہ دے سکتا ہے رکھوانے والا جس نے گروی رکھا وہ بھی اس کی اجازت طلب جنہیں مانگ نہیں سکتا یہ رکھ دیا رکھ دیا خلاص سلو علیہ حبید صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم آج الحمدللہ مدرست المدینہ ہمارے درمیان بہت سارے بچے موجود ہیں بہت سارے کارڈ ہیں ان کے پاس اور یہ کیمرمنٹ کارڈ دکھائیں ماشاءاللہ اور امیر اللہ سنت الحمدللہ کورنگی ڈسٹرک اور ملی ڈسٹرک سے مدرست المدینہ والے آئے ہیں وائز والے اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ نوری آباد ڈسٹرک ملیر یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں مدرست المدینہ مدرست المدینہ جام شورو یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ اور یہ آج مل کے سارے انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے ہر صحابی نبی چاری آران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی جنتی ہے حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی حضرت معاویاء جنتی اور ابو سفیان ابھی جنتی 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 تمام بچے مل کر اپنے عظم کا اظہار کیجئے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش راضوین جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حصل کر لی آئیہ ملکہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش راضوین لا الہ الا اللہ الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش راضوین سیدی الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعوت پر ہمارے گجر خان اور اس کے مضافات سے کمو بیش آٹھ سو آشکان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین یا سیدی ٹرین کے ذریعے بھی ایک تعداد حاضر ہوئی ہے اور بسوں کے ذریعے بھی اور کچھ آشکان رسول جہاز کے ذریعے بھی حاضر ہوئے اور کچھ اپنے کاروں پر بھی آئے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کے برکت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حتی الامکان باجمات نمازیں ادا کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ سنتیں سیکھتے سکھاتے دعائیں یاد کرتے اسلامی بھائی اللہ کے رحمہ سے عالمی مدنی مرکز میں سفر کرتے ہوئے پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ سیدی الحمدللہ بارہ ماہ کے لیے ان میں سے اٹھائیس اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے ایک ماہ سفر کرنے والوں کی نیتیں جو آئی ہیں وہ ایک سو سنتالیس ون فوٹی سیمن اور ہر ماہ تین دن جو سفر کریں گے پانچ سو پچاس عاشقان رسول نے ہر ماہ تین دن سفر کی نیتیں کی ہیں اس کے علاوہ بھی سیدی عاشقان رسول نے مختلف نیتیں کی ہیں آپ سب کی استقامت کی کامیابی دعا بھی ارشاد فرما دیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ بھی نیت کیا کہ جو بارہ دینی کام ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ہم عملا حصہ لینے کی کوشش کریں گے کیا بات ہے کیا بات ہے اور سیدی جو ہمارے قاری طیب جعوید اتاری مرہوم جو تھے رحمت اللہ ان کے حصال سواب کے لیے بھی سیدی کثیر تعداد میں عشقان رسول نے ماشاءاللہ اسال سواب پیش کیا ہے جس میں قرآن کریم ہے درود پاک ہے استغفار ہے اور مختلف اس میں وہ سب بھی آپ کی خدمت میں اسال سواب کی نیت سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ سیدی دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے انشاءاللہ محرم الحرام میں انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ خصوصی ٹرین کے ذریعے انشاءاللہ عاشقان رسول آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ باپا ملاد کی بھی نیت ہے انشاءاللہ کہ آپ کے پاس ٹرین کے لئے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ ابھی جو آپ ٹرین آئی گی ہو فضان اہل بیت ایکسپریس سبحان اللہ انشاءاللہ باپا ملاد کی ٹرین کا بھی گناہ مطاف فرما دیں ملاد ایکسپریس سبحان اللہ جزاک اللہ خیرن کسی رہی بھر کے لانا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری نیتوں کا بھی آپ نے بیان فرمایا کہ اس سائن وائیوں نے کی ہیں اللہ پاک ان سب کو استقامت رسیب فرمائے اور سب واقعی ہیں کہ جیسا انہوں نے نیت کی اویسا کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی رکاوٹ نہ اللہ پاک آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے آمین کچھ تو میرا خیال ہے تشریف لے گئے ہوں گے اور کچھ ابھی روان کی ہے شاید ایسا کچھ لگ رہا ہے سید جو ہمارے اجتماعی کافلے میں حاضر ہوئے تھے کم ہوئیش اسلامی بھائی مجھے چند ایک باپا جو ڈیوٹیوں کا مسئلہ تھا جن کا پیر کا وہ تشریف لے گئے اچھا اچھا باقی آج فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہم الکے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ باپسی کیا سفر ہو فرمان ہے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مولاقہ دی جائیے آیے ملکہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم آٹھ سیون دو ہزار چوبیس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کہ جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر ایک امام شعبی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبا تابعی جواب تابعی سوال نمبر دو جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی اکیلے حل کرنے کے وجہ کن کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے جواب بدری صحابہ کرام مرحیم و ردوان کو سوال نمبر تین جسے قربانی کرنی ہو اس کے لئے کب سے کب تک ناکون اور بال ناکاٹنا مستحب ہے جواب ذو الحج کا چاند نظر آنے سے اپنی قربانی کرنے تک درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنتے عبدالقادر اتاریہ سلطان ٹاؤن بنتے محبوب عالم اتاریہ وادی سون خشاب احمد رضا ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد کاشف اتاری کاسماباد ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچا آئے جائے گا انشاءاللہ سلاماللکریم آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کل مدینی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے سوال نمبر دو وہ کون سی تسبیح ہے جسے کوئی ہر نماز کے بعد پڑھ لے تو اسے مالداروں کی مالی عبادت یعنی حج اور زکاة وغیرہ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی سوال نمبر تین مرد کے گالوں پر اگنے والے وہ کون سے بال ہیں جو داڑی میں شامل نہیں ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پڑھتے سکتے ہیں اسلام بھینے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں سلوہ علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مدری چینل کے ناظرین امیر علی سنت کے رسالے ابلک گھوڑے سوار کے حوالے سے مکتبت المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں مکتبت المدینہ پیش کر رہا ہے ایک ایسا رسالہ جس میں آپ پڑھ سکیں گے قربانی واجب ہونے کی شرائط قربانی کے مسائل بکری چھوری کی طرف دیکھ رہی تھی قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا قصاب کے بارے میں بیس مدنی پھول اور بہت کچھ علم و حکمت کے مدنی پھول جاننے کے لیے رسالہ ابلک گھوڑے سوار مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاخص سے حاصل کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ابلک گھوڑے سوار رسالہ حاصل کر لیں تو ان نمبرز پر کال کیجئے اور مکتبت المدینہ سے رابطہ کر لیجئے مکتبت المدینہ مدینہ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں